اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے لازٹ ٹائم ہم نے یہ سی ایس ایس کے لیکچر سٹارٹ کیا ہے اور سی ایس ایس کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ والا کام کیا تھا جس میں آپ کو بیگراؤنڈ کلر اور اس کے پاس پیراگراب کلر ہم نے الگ لگ سے منیج کیے تھے اور اس کے پاس پھر ہم نے جو ورڈنگ یوز کی تھی ورڈز بغیرہ تھے اس کے بھی ہم نے کلر چین کر دیا تھا تو آج سی ایس ایس سے ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے تھوڑا سا سی ایس ایس کے اندر رہتے ہوئے اور وہ کام ہم اسی کے اندر کریں گے جو ہم نے پیراگراب یہاں پہ انٹر کیا ہے ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم نے سی ایس ایس کی ویب سائٹ کرنے سے پہلے اس کے سارے فارم کے ٹائگ اور اس کے ایلیجنز بغیرہ ہر چیز ہمارے پاس یاد ہو جائیں ٹھیک ہے؟ یہ ہی والا جو اے بی سی کی کوڈنگ ہے اس کو میں اپنے پاس اوپن کر لیتا ہوں سٹوڈنٹ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کوڈنگ کیا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے ایکسٹرنر ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے پاس اوپن کر لیتے ہیں نئے جی یہ ہمارے پاس ایکسٹرنر اوپن ہو چکیا اور یہ ہم نے اٹیج کیا ہوا ہے یہ لنک کے ذریعے ایکسٹرنر کو ہمارے ایسٹی ایمل کے ساتھ ہم نے اب اس کے اندر تھوڑا سا کام کرنا ہے continue وہ کام کیا کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ فون کا ٹیگ یوز کیا تھا فون مائنس ویٹ کا اب اس کے اندر ایک اور ہم ٹیگ یوز کریں گے اور وہ ہوگا اس کا ہم اس کا سٹائل وغیرہ چینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو فون مائنس سٹائل ہم فون مائنس سٹائل اس میں یوز کریں گے اور اس کا سٹائل کون سا رکھیں گے بلکل نارمل یہ ہمارے پاس جی نارمل اس کا سٹائل ہے میں آتا ہوں اپنے ویب سائٹ کے اندر آ کے ریفریش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہمیں اس کے سٹائل کو بلکل نارمل رکھا لیکن اگر فون کے سٹائل کو میں نارمل نہ رکھوں بلکہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ لے کے ہوں پارزیم پر میں اٹیلک اس کی لینگویج کرتا ہوں اٹیلک سٹائل میں یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر واپس اپنے ویب سائٹ کی طرف آ کے یہاں پہ کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے جو جب میں نے اس کو اٹیلک ہی یوز کیا تو اس نے سارے جو ہمارے ورڈز تھی نا اس کو کیا کر دیا اس کو اس نے موو کر دیا کس کی طرف ایک ترشک شکل کی طرف ہی کس نے یہاں پہ ہمارے لفظ کو موو کر دیا اس کے بعد پھر ہم اسی کو ہی یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر اور ہم کونسا ہی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ بارا یوز کرتے ہیں inherit ٹھیک ہے یہاں پہ آکے میں ریپریش کرتا ہوں یہ دیکھیں اب اس میں کیا چیز کی ہمیں فرق مصورت ہوئا ہے سب سے پہلے تو یہ فون میں نے اس کو میں کٹ کرتا ہوں یہاں پہ آکے ریپریش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلے کی نسبت بہت پیارا نظر آ رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ والے inherit اور اس کو کٹ کر دوں اور save کرتا ہوں پھر یہاں پہ آکے دیکھتا ہوں کیا فرق پڑا ان میں کوئی بھی جیز کا فرق نہیں پڑا اگر ہم normal رکھیں گے یا inherit رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ آخری والے فون کا میں اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ہاں اگر ہم italic رکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا یہ کٹ کر پڑا سا یہ توڑا سا کرشہ ہمیں نظر آئے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر ایکOR ہم نے اس کے فون کے سٹائل کو ہم نے اس کے فون کے سٹائل کو ہم نے اسید کو اور سائز کیا کریں گے اب سائز دیکھتے ہیں میں اس کے اندر کر لیتا ہوں اس کا سائز ففٹی پکچل ٹھیک ہے ففٹی میگا پکچل ہم اس کا سائز فکر کر لیتا ہوں اس میں آگے ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ایسی ایم این کے اندر جو یوز کیا تھا اس میں صرف اس کا ٹیگ فور تک یوز ہوا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے جو ہمیں فیسوس میں یوز کیا تھا وائن ٹو تری فور پائف سیکس اور سیمن تک لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں ہم جتنا چاہیے اس کو انکریز کر سکتے ہیں اور جتنا چاہیے اس میں دیکریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیمٹی فائف پہ یہ بہت زیادہ ہو گیا یہاں پہ میں ٹوانٹی فائف کر لیتا ہوں اس کا اور ٹوانٹی فائف ہم جیسے اس کو کرتے ہیں سیو تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹوانٹی فائف میگا پکچل آج کار اگر فارجمبر میں اس کو فائٹ تک ہی رہنے دوں اور یہاں پہ آکے ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت بہت زیادہ چھوٹا ہو چکا ہے یہاں پہ لیکن یہ کام ہمیں یہ سہولہ جو ہے وہ ہٹی ایم این نے ہمیں بلکل بھی نہیں دی تھی یہ سہولہ جو دیتا ہے ایڈوانس کی سن کی لینگریج ہے اور وہ لینگریج ایڈوانس کی سن کی کونسی ہے وہ ہے سیسے ہم ایسا کرتے ہیں بس اس کو ٹرنٹی تک رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب اس کے اندر اور چیزوں کے ایڈ کرتے ہیں وہ فانٹ کے ریلیٹی بھی ہے مثلا کہ میں فانٹ کو یوز کرتا ہوں اور اس کی فیملی کو یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کی فیملی کی طرف آپ رہیں تو اس کی فیملی ہے کیا بیسکر ہے اس کی فیملی میں کافی ساری چیزیں ہیں مثلا میں اب یہ والا اس میں یوز کرتا ہوں را بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جیسے ہم نے اس کی فیملی کو یوز کیا تو اس نے اس کے سارے جو لفظ سے وہ بول کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں ایسا کرتا ہوں اس میں جو ہم لوگوں نے یوز کرنا ہوتا وہ اور بھی ہوتا ہے جیسے ٹائمز کو یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹائمز اس میں کوئی ورگ کرتا ہے کی نہیں کرتا اس نے اس میں بھی برگ سے نہیں کیا ہم اب یہ کرتے ہیں کہ اس میں ایریل لگا رہے تھے ٹھیک ہے اب یہ ایریل کو لگاتا ہوں تو نہیں یہ پرفیکٹ ہے ہمارے لئے اب ہم نے ایریل اس میں یوز کر لیا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت بیسٹ ہے اب یہ تو ہم نے اس کے فیملی سیکھ لی ہے اب اس کے ہمیں ویلینٹ سیکھیں گے اب ویلینٹ کیا چیز ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فونٹ ویلینٹ کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ ٹیک ہے یہ ہم نے فونٹ ویرینٹ لگا دیئے میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ نورمل رہے ہیں سب سے پہلے چیک ہے اس کو نورمل رکھتے ہیں اور یہاں پہ آکے ریفریش کرتے ہیں ابھی تک دیکھیں اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی اب ہم نے جو چینجنگ کرنی اس کے اندر وہ یہ ہے کہ فارس ہیں پر یہ میرے پاس ورلڈ ہیں سارے اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے جو پہلے لفظ ہیں نا یہ والے یہ کیپیٹل ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی کیپیٹل ہو جائے لیکن لیکن ایک چیز اس میں چینج ہو جیسے یہ تھیم کا تی بڑھا تھا ہوا ہے کیپیٹل تو ہے یہ کیپیٹل ہی رہے لیکن یہ ان کی نیزمت بھی تھوڑا سا زیادہ بڑھا ہو اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے الفاظ بڑھے ہو جائیں اس کے لئے ہم ایک اور ٹائگ ہی اس کریں گے وہ یہی ٹائگ ہوگا کہ میں کہوں گا فون ٹھیک ہے ویریئنٹ لگائے اب اس میٹ کے اندر میں کہوں گا کہ سمال اور کیپس یہ سمال کیپس ہو جائے یہ اس کی ورلڈنگ ایسٹوڈنٹ اب یہاں پہ آکے میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں چینج ہو چکا ہے ہم نے سارے جتنے بھی لفاظ سے سب کو کیپیٹل کر دیا ہے ٹھیک ہے کسی میں بھی کوئی بھی چیز رہ نہیں گئی لیکن ایک چیز کا فرق رہا گیا یہ دیکھیں جیسے یہ کوئیک کا کیوں ہے؟ یہ لارج ہے کیپیٹل ہے لیکن یہ بھی تو کیپیٹل ہے لیکن اس کی نسبت یہ کام ہے اور یہ بھارے جو پیرا گراف ہیں ہمیں یہ پہلے کی نسبت کافی اچھا نظر آ رہا ہے مثلا کہ جیسے میں آپ یہاں پہ اس کو ریس کرتا ہوں اور دوبارہ آکے ہم اس میں ریفریش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھاری ہماری پاس پیرا گراف تھا جس کی ورلڈنگ تھی جو ہمارے برکول اچھا نہیں لگا رہا پہلے تو اگر اس کے اندر ہم نے صرف یہ سمال کیپس لگا دیا اور یہ دیکھیں یہ ہماری جو اٹریکٹیو ہو گیا ہماری ویب سائٹ کی ورلڈنگ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے ٹیکسٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشی کرتے ہیں سٹوڈنٹ ٹھیک ہے جو ہمیں ٹیکسٹ اس کے کنٹرول کرنے ہیں اب یہ اسی کے اندر یہ پی کے ہی ٹیک کے اندر رہتے ہو اور میں کہوں گا جی ٹیکسٹ ایلیجن ایلیجن کا تو پتا ہے ہم نے ایلیجن ہی ساری یوز کی تھی اس کے اندر اپنے ایس ٹی ایمیل کے اندر اب ایلیجن میں اس کو کہہ کرتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ رائٹ کی طرف موگ کر جائے ٹیک ہے اب ہم نے یہ دیکھیں یہ والے جو الفاظ ہے نا یہ یہ والے یہ تھوڑے سے آگے پیچھی ہیں ہمیں اس کو رائٹ کی طرف موگ کرواتا ہوں تو یہ سارے ورڈز اس طرف موگ ہو گئے ٹیک ہے ہمارا پیراغراف یہاں سے سٹارٹ ہونا شروع ہو چکا ہے جبکہ یہاں پہ پھر سارا آگے پیچھے ہمارے پاس یہ موجود ہے لائنز ٹیک ہے اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ ایسا کرو کہ ٹیکسٹ ایلیجن کو کیا کرو جی لیفٹ کی طرف لے جاؤ ٹیک ہے تو ہم یہاں پہ آگے ریپریس کرتے ہیں تو یہ لیفٹ کی طرف تو پہلی تھا پھر لیفٹ کی طرف آ چکا ہے اب ہم ایک اور ٹیک ہی اس کرتے ہیں یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ٹیکسٹ ایلیجن جو ٹیکسٹ ایلیجن ہے نا اس کو لے جاؤ سینٹر میں اب ہم نے اس کو سینٹر کا اپشن دے دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی اب بلکل سینٹر میں یہاں پہ آ چکا ہے یہ پیراگراب یہاں سے سینٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ والا بھی سینٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے اچھ صرف سے بھی کافی ساری لائنز ہمارے پاس رہ گئے ہیں خالی اور یہ والا اچھا بھی کافی سارا بورڈر ہمارے پاس خالی رہ چکا ہے اب سٹوڈنٹ کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ والی چیزیں تھوڑی سی منیج ہو جائیں اب منیج کیسے ہو جائے کہ یہ بلکل جیسٹیفائی ہو جائے ہم نے ایک لفظ پیراگراب کے لیے یوز کیا تھا جیسٹیفائی کا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ وہی یوز کریں کہ میں کہوں گا کہ یہ جیسٹیفائی ہو جائے ہیں اب جیسے جیسٹیفائی آل کرتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے ریفریش کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی طرف اور یہاں پہ آکے اس کو کیا کرتے ہیں ہم ریفریش کریں گے نہیں یہ جیسٹیفائی آل بولا ہے اور اس نے اس کو سارا کچھ کو کیا کر دیا ہے جیسٹیفائی کر دیا لیکن یہاں تک ابھی تک کوئی بھی تردیلی واقعہ نہیں ہوئی تو اس لئے سٹوٹن یہاں پہ جیسٹیفائی آل کی بجائے صرف اور صرف ہم یوز کریں گے جیسٹیفائی کو اب یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو ریفریش کیا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جتنی بھی بولر کا سائٹ والا ایڈیا تھا وہ بلکل ایک تردین میں ہمارے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں اس کے پھر کلر کو تھوڑا سا کلر چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کلر ریڈ کلر ہم کر لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اپنی ویڈ سیڈ میں یہاں پہ ایک اس کو رکش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سبسکر کلر بھی چینج ہو چکا ہے بیگراؤنڈ کا کلر ہمیں چینج کرنا آتا ہے اور وہ بھی صرف اور صرف پیراگراؤپ کا اور پیراگراف کے علاوہ ہمیں اس کے باڈی کا بیگراؤنڈ کا کلر چینج کرنا آتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو لیکچر میں کوئی کنفیز ہوگا تو مجھے کمنٹ کر کے میسے کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ اللہ ہے